جب داد ملتی ہے اور قیمت ملنے لگتی ہے تو ہر شخص مذہبی شاعری کرنے لگتا ہے جبکہ اس کا روحانی تجربہ اس میں شامل نہیں ہوتا اور جب روحانی تجربہ شامل نہ ہو تو وہ شاعری کس درجے کی ہوگی کس پائے کی ہوگی معلوم ہے یہ میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مذہبی شاعری اور روحانی شاعری میں ہم امتیاز کریں کبھی کبھی منذہبی شاعری اصلا شاعری نہیں ہوتی وہ صرف منظومہ ہوتا ہے میٹرز بہریں، ارگان، اوزان ردیف، قافیہ اس سے استفادہ کر کے آدمی کچھ کہتا ہے اس میں شعریت نہیں ہوتی اور اس وقت سب سے بڑا علمیہ مذہبی شاعری کا یہ ہے روحانی شاعری کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے زخیرے میں جو کچھ بھی شاعر ہو رہا ہے جو چھپ رہا ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں محفلوں میں اس میں واقعا منظومات تو بہت ہوتے ہیں شاعری بہت کم ہوتی ہے اور یہی بہت سے اسباب ہیں لیکن ایک بڑا سبب یہی ہے روحانی شاعری اور مذہبی شاعری کی تنقید میں جو اب تک پیشرفت نہ ہو سکی وہ یہی ہے کہ اس شاعری میں غیر شاعری تانسر بہت شامل ہیں اور تنقید کے نام پر تاثرات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہر معمولی سے معمولی شاعر کو فردوسی اور انیس اور دبیر اور بڑے سے بڑے شاعر بہت سے ہم رتبہ قرار دے دیا جاتا ہے بہرحال یہاں پر کوشش کروں گا کہ میں کچھ نظریاتی نکات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا اور کچھ عملی مثالیں بھی عملی تنقید کا بھی حق عطا ہو جائے تھوڑا سا کسی حد سے یہ عنوان روحانی شاعری کا تنقیدی مطالعہ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس میں معروضیت اور موضوعیت کا شدید ترین رزمیہ ہے معروضیت اور موضوعیت کا شدید ترین رزمیہ ہے تنقید جہاں بھی لفظ تنقید آیا معروضیت چاہتی ہے سبجیکٹیویٹی چاہتی ہے آپجیکٹیویٹی چاہتی ہے معروضیت چاہتی ہے تنقید بغیر معروضیت کے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ایک گاں بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور روحانیت کل کی کل موضوعی حقیقت ہے روحانیت اور روحانیت کے تمام تقاضے اور تمام لوازمات اور تمام مظاہر میں موضوعیت ہے جھونڈے سے کہیں معروضیت ملے گی تو یہ دو چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں ابجیکٹیویٹی اور سبجیکٹیویٹی کیسے جمع ہو سکتی ہیں معروضیت اور موضوعیت کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ معروضیت کا معروضی مطالعہ کس طرح کر سکتے ہیں بڑا مسئلہ ہے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ جب روحانی شاعری کی بات ہوگی تو شاعری کی بات تو بعد میں ہوگی پہلے روحانیت کی بات ہوگی اور مجھے اپنا ہی حوالہ نہیں دینا چاہیے لیکن گزشتہ دس دنوں میں مسلسل میں یارز کرتا آیا ہوں کہ اسلام نے قرآن مجید نے تو تمام دینی حقائق کو بھی حقائق کے طور پر پیش کیا ہے معروضی حقائق کے طور پر پیش کیا ہے نہ کہ عقائد کے طور پر اگر ہم اس نقطے کو درب کر لیں دریافت کر لیں اس مبنہ کی اس اساس کی اس اصول کی تنقیح کر لیں اچھی طرح اور پہلے وہاں پر تنقیح کرنے کے بعد ایک پورا نظام فکر تشکیل پا جائے وہ اصول ترتیب پا جائے جن کی بنیاد پر ہم روحانی حقائق کو روحانی تبہمات سے ممتاز کر سکیں اوہام سے ممتاز کر سکیں حقائق کو اوہام سے جہاں ہم امتیاز دینا سیکھ جائیں گے وہی ہماری وہ تنقیدی بصیرت بالیدہ ہو جائے گی جو اس سے متعلق تمام مظاہر کی تنقید کا حق ادا کر سکے گی جس میں شاعری بھی شامل ہے روحانیت کا سفر جب شروع ہوتا ہے ظاہر ہے کہ دروازہ علمِ عرفان کا کھل جاتا ہے علمِ عرفان جسے علمِ توحید بھی کہا گیا علمِ عرفان بھی کہا گیا علمِ عرفانِ نظری جس کے ساتھ ساتھ علمِ عرفانِ عملی بھی شامل ہے علمِ عرفان کا بھی ایک مکمل نساب ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہمارے دانشور برے صغیر کے دانشور یہ گلا کرتے رہتے ہیں شکوا کرتے رہتے ہیں اور بجا کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ابھی تعلیمی اور علمی میدان میں بہت پیچھے ہے سائنس کے میدان میں بہت پیچھے ہے مغربی دنیا بہت آگے نکل چکی ہے ہمارا معاشرہ ابھی بہت پیچھے ہے میں دستِ عدب جوڑ کے یہ ارز کروں گا کہ صرف سائنس کے میدان میں پیچھے نہیں ہیں ہم مذہب کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ نہ ہم دنیاوی علوم میں اس منزل تک پہنچ سکے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا اور نہ روحانی اور دینی علوم میں ہم اس منزل تک پہنچ سکے ہیں جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا لا مذہب کو مذہب سمجھا جا رہا ہے تباہمات کو عقائد سمجھا جا رہا ہے نفسیات کو روحانیت سمجھا جا رہا ہے نفسیاتی بیماریوں کو روحانی مسائل سمجھ لیا گیا ہے کس قدر خلط مغاز ہے کس قدر خلط مغاز ہے اس لئے یہ بھی نیمہ یہاں جو میں آپ نے متصوفانہ شاعری کا بھی ذکر فرمایا اب دری کا حال تو یہ ہے کہ آج تک یہ حقیقت ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر روشن نہیں ہے کہ لفظ تصوف کہاں سے آیا ہے اس کا اشتقاب کیا ہے کتنا بڑا علمیہ ہے سر دھنتے ہیں سوفیانہ شاعری پر تصوف کے دل دادا ہیں روحانیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو تصوف کی بات چھڑ جاتی ہے اور اچھے خاصے محققین کی کتابیں اور مقالے پڑھ لیں کہ انہوں نے لفظ تصوف کا اشتقاب کیا لکھا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے زیادہ مشہور یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ صوف سے تعلق ہے صوف یعنی اون پشمینہ پوشی جو لوگ پشمینہ پوشی اختیار کر لیا تھا جن لوگوں نے صدر اسلام میں زہد کی علامت کے طور پر وہ متصوف کہلائے اگر بات روحانیت کی ہے تو جو موضوع روح سے تعلق رکھتا ہے وہ جسمی آوارس سے زیادہ بحث نہیں کرتا چھے جائے کہ لباس جو جسم کو ڈھاک رہا ہے اس سے نسبت دے رہا ہے بات روحانیت کی ہو رہی ہے اور اشتقاق لباس سے کیا جا رہا ہے یہ لباس جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جسے تبدیل کر سکتے ہیں جس وقت چاہیں تبدیل کریں اور کیا نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم